موسکار سواگت ہے آپ سکھا دن پر کے تمام بڑی اور اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں قویم سچان شروعات ہرلائن سے انہیجی سے دستہ کے لئے نیوزلینڈ کرے گا سہیوگ سرخشا پریشد میں بھارت کے دعوے کا سمرتن دونوں دیشوں کے بیچ دوہرے کرادھان سمیت تین کرا سمان ناغرک سہیتہ پر ویدھی آئیوگ میں رانیتک دلوں سمانگی رائے کینڈر نے کہا عام سہمت کے بنا لاغو نہیں کانگریس کا رانیتک فائدہ اٹھانے کا عارو بی جی پی نیتا اور پورو مکمت یدر اپا کو بڑی رہت سی بی آئی عدلت سے چالیس کروڑ کے عبایت کھران معاملے میں عروب مکم دوہزار گیارے میں مکم منتری پت سے دینا پاتا سیتہ سینست کا وید منتری جیٹی نے کیا بچہاو کا ہر نقصان کی بھرپائی کے لئے دکھت کر کیا نمت نہیں جی اسٹی کے چار سلاپ کو بتایا سہی سائرس مستری نے کہا نہیں ملا پاکش رکھنے کا موقع ای میل کے ذریعے رتن تادا پر لگایا دکھلاندازی کا عارو تادا گروپ کو شیئر بازار میں اکیس ہزار کروڑ کا نقصان رائی دیکھتے ہیں پہلی خبر بھارت اور نیوزیلینڈ این ایس جیس رستہ کے مدے پر مدبیدوں کو دور کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں نیوزیلینڈ کے پردھر منتری جان کی اور بھارتی پردھر منتری نرید موڈی کے بیچ باتچیت میں آتنگ فات سے نپٹنے میں سہیوگ بڑھانے پر سہمتی بنی آرتک سہیوگ اور مقت ویاپار سمجھوتے کے لیے بھی دونوں دیشوں نے قدم آگے بڑھا ہے نیوزیلینڈ کے پردھر منتری جان کی اور پردھر منتری نرید موڈی کے بیچ ملاقات میں دوی پکشیے رشتوں کی مضبوطی پر چرچہ ہوئی این ایس جی سدہ سیتہ کے مدے پر مدبید دور کرنے کے لحاظ سے باتچیت کارگر رہی اس ماملے پر الگ رائے رکھنے والے نیوزیلینڈ نے رشنات مک سہیوگ کا بھروسہ دیا ساتھ ہی سدہ سیدیشوں کے بیچ بھی بھارت کے پکش میں رائے بنانے کے لیے کام کرنے کی بات کہی نیوزیلینڈ سے پر چیتے والے نیوزیلینڈ کے بیچ لیدے نیوزیلینڈ میں باستگیت کے مدبید دور کرنے کی آتنکوات کے مسئلے پر بھی نیوزیلینڈ نے بھارت کو سمرتن دینے اور ساتھ مل کر کام کرنے کا بھروسہ دیا سائیبر سرکچہ خفیہ سوچناوں کے آدان پردان کے لیے دونوں دیش مل کر کام کریں گے دونوں دیشوں کے بیش دوہرے کارادھان، خادے سرکچہ اور کھیلوں کے شیطر میں تین سمجھوتے ہوئے ساتھی ویعاپک آرثک سہیوگ سمجھوتا جلدی پورا کرنے کی دشاہ میں کام جاری رکھنے پر سہمتی جتائی دونوں دیش، ویدیش منتری اور اچھ پدادھیکاری ستر پر نیامیت باتچیت کے لیے بھی راضی ہوئے ہیں نیوزیلینڈ نے سنیوکتراشت سرکچہ پریشت کے اسثائی صدسے کے لیے بھارت کی دعویداری کا سمرتن بھی کیا دونوں پردان منتریوں نے دونوں دیشوں کے ہیتوں کو دھیان میں رکھ کر آگے چلنے کا وعدہ کیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنی جلدی اور کس طریقے سے یہ وعدے پورے ہوتے ہیں راج سوار ٹیلیویجن کے لیے کمیرپرسن سنجے کمار کے ساتھ دلی سے اخیلے سمن رسپرور باتچیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پورا ازدود شیشنکر مکھر جی صاحب جوڑ رہے ہیں سر سواگت ہے آپ کا سب سے پہلے تو میں یہی سمجھنا چاہوں گا کہ جو اس پورے جو سمجھوتے کی اور اس بائلیکٹرال ٹاکس کی سب سے بڑی اپلاب تھی آپ کے نظر میں کیا کیوں کہ دونوں نے کیسا آدیش جس نے میں کہوں کہ اوبجیکشن کیا تھا انیس جی میں بھارت کے جو ہے بینا سائن کی اس میں شام کرنے کو لے کر وہاں پر کوئی سہمت یا آشواسن اس طرح سے نہیں ملا ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں اس طرح کا آشواسن اب بھی شاید نہیں ملا ہے کیونکہ اگر آپ جوائن سٹیٹمنٹ کو کیرفولی دیکھیں تو اس میں ابھی جو آپ نے ان کا کوٹ اپنے ویوئرز کے سامنے رکھا working constructively with other countries towards india's participation nsg کا مطلب ہے کہ ہم آپ کے مطر دوست ہیں ہم آپ پہ بھروسہ رکھتے ہیں لیکن اس سمیں ہم پوری طرح سے ہاں کہنے کو ہماری کشمتہ نہیں ہے actually نیوزیلنڈ خاص آپتی میرے خیال آگے جا کر نہیں کرے گی وہ انتظار کر رہی ہے کہ امریکہ کس طرح سے اس چیز کو آگے بڑھائے گی کیونکہ نیوزیلنڈ آسٹریلیا وغیرے جو ہیں یہ امریکہ کا lead follow کرتے ہیں لیکن جہاں تک joint statement کا language ہے وہ تھوڑا positive ہے لیکن ہنڈرڈ پرسنٹ یہ بات نہیں ہے کہ نیوزیلنڈ نے اپنی ماں totally بدل لی ہے اور انڈیا کا permanent membership کو بھی جو سمرتن دیا ہے وہ بھی میرے خیال سے ہمیں میں کچھ نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ وہ تو ایک ایسا مسئلہ ہے جو بہت سالوں اور اس کا نتیزہ بہت ہی بہت ہی دور ہے لیکن میرے خیال سے یہ وزٹ بہت اچھا رہا نیوزیلنڈ ایک مطردیش ہے اور اس کا میرے خیال سے جو practical طرح سے اگر آپ دیکھیں تو سب سے important سب سے مہت پپورن جو اس کا نتیزہ ہے وہ آرثک ہے نیوزیلنڈ ان دیشوں میں سو ہے میرے خیال نمبر ون ہے دنیا میں جس نے agriculture کو actually industry بنا دیا ہے تو آپ دیکھئے اگر نیوزیلنڈ کے scientific methods agriculture کے dairy farming کے اگر انڈیا میں transfer of technology کے ذریعے انڈیا میں آئیں تو بہت فرق پڑھ سکتا ہے ہمارے agriculture میں اور یہ بات ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ تقریباً 60-65% Indians آج بھی کھیتی سے جڑے ہوئے ہیں dairy farming سے جڑے ہوئے ہیں تو یہ میرے خیال ایک چیز ہے جو کہ ہمیں بہت آگے بڑھانا چاہیے نیوزیلنڈ کے ساتھ بس ایک چیز اور کہوں گا تیرورزم کا ایک طرف ایک طرح سے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی یہاں ہیڈ او گورنمنٹ یا ہیڈ او سٹیٹ آئے تو ہم آج کل اور یہ اجت بھی ہے تیرورزم کا ایک پیرگراف اس میں سکتی سے لگانا چاہتے ہیں لیکن ہمیں اس میں میں کہتا ہوں تھوڑا اور سگنیفیکنٹ ہے چار دیش ہیں جو امریکہ کے ساتھ انٹیلیجنس آٹومیٹیکلی شیئر کرتے ہیں وہ ہیں یوکے کینیڈا آسٹریلیا اور نیوزیلین تو انٹیلیجنس شیئرنگ کے ایریا میں اگر ہم نیوزیلینڈ کے ساتھ ہمارا کوپریشن بڑھتا ہے تو اس کا پرباف شاید دوسرے دیشوں پہ خاص کر امریکہ پہ بھی تھوڑا پڑے کیونکہ امریکہ نے آج تک جو انٹیلیجنس شیئرنگ ہم سے کی ہے وہ گس گس کیا ہے پوری پوری فل فورس سے نہیں کیا ہے تو یہ ایریا ایک ہے جس کو ہمیں آگے ضرور کرنا چاہیے آپ کر رہے ہیں اور اس دورے سے پہلے میں دیکھ رہا تھا جو تمام جانکار ہیں یا جو ایکسپرٹس ہیں وہ یہی لیکھ رہے ہیں جس کا آپ نے ذکر کیا اگریکلچر سیکٹر کو لے کر لیکن جو پوری بات چیت ہوئی ہیں جس دشاہ میں ہم آگے بڑھیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ رفتار دیکھ رہی ہے کہ ہم مین چیز ہوتی ہے اور پولیٹیکل ویل تو ہے ایڈیوکیشن میں میرے خیال بیس پچیس ہزار انڈینز ابھی نیو زیلینڈ میں سٹیڈی کر رہے ہیں وہ اپنے پارلیمنٹ میں دیوالی مناتے ہیں تو مطرتہ تو ہے اور اس کے بیسس پر آگے بڑھنا میرے خیال آسان ہوگا لیکن آگے چل کے دیکھتے ہیں یہ جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ کے جتنے لقش لکھے گئے ہیں دسکت کیے گئے ہیں کتنے تیزی سے آگے بڑھتے ہیں شنکر مکرد جی صاحب بہت دو شکریہ اس اہم مسئلے پر ہمارے ساتھ جننے کے لئے آپ کا اور یہ تھی ہماری پہلی خبر چھوڑا صاحب بریک اور بریک اس پار دنبر کی دوسری بڑی خبر گھٹی کے سکولوں میں آگزنے اگلے مہینے ہونی ہے بورڈ پر اکشائیں سرکشہ ویوستہ ہوئی تیز دیکھئے دیش دیش آنطر رات ساڑھے آٹھ پچے ویدھی آیوگ نے سمان ناغریک سہیتہ پر رانجیتک دلوں کی رائے مانگی ہے سرکار نے ساف کیا کہ اس مدے پر آم رائے بنا کر ہی آگے بڑھا جائے گا لیکن تین تلاق پر وہ پر اکشی دلوں کو گھیر بھی رہی ہے اوزر کاؤنگرس نے کہا کہ سرکار تین تلاق کے مسئلے کو رانجیتک لاپ پہنچانے کے لئے اٹھا رہی ہے ویدھی آیوگ نے راجنیتک دلوں کو پرشناولی بھیج کر 21 نومبر تک جواب دینے کو کہا ہے آیوگ راجنیتک دلوں کی پرتنیدھیوں کے ساتھ بیٹھک پر بھی ویچار کر رہا ہے آیوگ کیا دھیکچ سیوہ نیوریت نیائیدھیش بی ایس چوہان نے سب ہی راجنیتک دلوں کے پرمکھوں کو چٹھی بھی لکھی ہے دیش میں فیلحال سات راشتریے پارٹیاں ہیں اور ان انچاس راجع آدھارت راجنیتک دل ہیں اس بیچ سوچنا اور پرسارن منتری ایم ونکایا نائیڈو نے کہا کہ سمان ناغرک سنگیتہ کو بینا آم سہمتی کے نہیں لائے جائے گا انہوں نے کہا کہ کانگریس سماجوادی پارٹی اور بہوجن سماج پارٹی کو تین تلاک کے بارے میں رائے سپشٹ کرنی چاہیے کانگریس نے اروپ لگایا کہ سرکار ضروری مددوں کو چھوڑ کر تین تلاک پر بحث کو بڑھاوا دے رہی ہے پارٹی نے کہا کہ اس سے لگتا ہے کہ کیندر سرکار اس سے راجنیتک لاب اٹھانا چاہتی ہے آیوگ نے سات اکٹوبر کو لوگوں سے سمان ناغرک سنگیتہ اور تین تلاک پر رائے مانگی تھی حالانکہ مسلم پرسنلہ بورٹ سمیت کئی سنگٹھن اس کا ویروت کر رہے ہیں ان کا آروپ ہے کہ آیوگ سرکار کے ایجنڈے کو آگے بڑھا رہا ہے بیورو ریپورٹ راجی سبھا ٹی وی سماجوادی پارٹی کا سنگکر سلچنے کا نام نہیں لے رہا ہے آج اکھلیش سرکار میں ون راجمنتری پاون پانڈے کو چھے سال کے لئے پارٹی سے نکال دیا گیا اس بیچ مکونتری اکھلیش یادو نراجپال سے ملاقات کی اور تحضہ حالات کی جانکاری تھی ملائم سنگھ یادو کے بعد شیوپال یادو نے بھی پارٹی اور پریوار میں ایک جھٹتا کی بات دھورائی لیکن بدھوار کو بھی کھینشتان جاری رہی سماجوادی پارٹی کے پردیش ادھیاکش شیوپال یادو نے اس بیچ دلی پہنچے شیوپال یادو نے کہا ہے کہ اکھلیش یادو کو پیتا کا سممان کرنا چاہیے پارٹی ایمیل سی آشو ملک نے ون رجی منتری پاون پانڈے پر مکھ منتری آواز میں مار پیٹ کا عروپ لگایا تھا حالانکہ پاون پانڈے نے آروپوں کو بے بنیاد بتاتے ہوئے اکھلیش یادو کے پرتی سمرتن جتایا ہے مانی مکھ منتری جی کے آواز پر کہیں کوئی مار پیٹ کوئی بھوال نہیں ہوا کسی طرح کا اور مانی مکھ منتری جی کے سورچہ دکاری نے اس کا بیان بھی دیا کہ مکھ منتری آواز پر کہیں کوئی اس طرح کی گھٹنا نہیں ہوئی آسو ملک کیوں جھوڑ بولنا ہے کیوں ایسے سیاسی ہلچل کے بیچ مکھ منتری اکھلیش یادو پارٹی ویدھائکوں اور ورش نیتاؤں کی بیٹھک بیچ میں ہی چھوڑ اچانک راجیپال سے ملنے پہنچے اور انہیں راجنیتک حالات کی جانکاری دی تین نومبر سے پرستاویت رتھیاترہ کو انتیم روپ دینے کے لیے یہ بیٹھک ہو رہی تھی خبر یہ بھی ہے کہ انہوں نے راجیپال کو دو سو پانچ ویدھائکوں کے سمرتھن کا پتر بھی سوپا حالانکہ کانگریس اور بی جے پی نے سماجوادی پارٹی میں جاری اٹھا پٹک کو سیاسی ڈراما کرا دیا ہے اگر سچائی جراسی بھی ہے تو سالے چار سال سی ایم کو چھپ تھے اور مولاہیم سنگھ کو چھپ تھے مولاہیم سنگھ یادو نے منگلوار کو پریس کانفرنس کر پریوار اور پارٹی میں مدبھیج سے انکار کیا تھا ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ شوپال یادو سمیت برخواست منتریوں کی واپسی پر مکھ منتری اکھلیش یادو ہی فیصلہ کریں گے نوو وکرم سنگھ کے ساتھ بیورو ریپورٹ راج سبھا ٹی وی کرناٹا کے پورو مکھ منتری اور بیجی پی پردیش چیدی بی یادی روپا کو عدالت سے آج راحت مل گئی کوٹ نے انہیں اور باقی آروپیوں کو چالیس کروڑ روپے کے بھرشت آچار کے ماملے میں بری کر دیا ہے بی یادی 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 کرناٹا کے مکھے منتری صدھر رمیہ نے کہا کہ ان کے خلاف ثبوت نہیں ملے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آروپوں کا آدھار نہیں ہے 2011 میں کرناٹا کے لوکا یوک سنتوش ہیگڑے کی ایپورٹ میں یادی یورپا پر بھرشت چار کا آروپ لگا تھا اس کے بعد یادی یورپا کو مکھے منتری پر چھوڑنا پڑا تھا اور تین سپتہ تک جیل میں بھی رہنا پڑا تھا سی بی آئی کی چارٹ شیٹ میں آپ رادھک سازش دھوکھا دھڑی پد کے دروپ یوگ اور بھرشت چار کے آروپ لگائے گئے تھے اس میں مائننگ لائسینس کے لیے چالیس کروڑ روپے کی گھوس لینے کا آروپ بھی شامل تھا اس کے علاوہ ساؤ ویسٹ مائننگ کمپنی کے یادی ایورپا کے مالکانہ حق والے پرینڑنا ٹرس کو 20 کروڑ روپے ڈونیشن دینا بھی شامل تھا بیرو ریپورٹ راج سبھا ٹیوی ویتمنتری نے جیستی کے تحت تماکو اور دوسرے لگزری اتفادوں پر سلسل انیوکر لگانے کا بچاؤ کیا ہے انہوں نے آج فیس بوک پر لکھا کہ اس سے راجیوں کو راجی سے نقصان کی بھرپائی میں مدد ملے گی ان کے مطابق اگر نقصان کی بھرپائی کے لیے کرج لیا گیا تو اس سے کینڈر کی دینداری بڑھے گی ویتمنتری نے جیستی میں کر کی چار دروں کو صحیح بتایا یہ در چھے بارہ اٹھار اور چھبیس فیز ہوسکتی ہیں ضروری سوان پر کم کر لگے گا جبکہ لگزری اتفاد پر اتفک ویتمنتری نے کہا ہے کہ سماج کا الگ کرنے کو کہا ہے اس پر 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 سمبت ویبھاگوں سے ریپورٹ پانگی اور کمزور شیطوں میں صدھار کرنے کو کہا کاروبار سکمتہ پر وشبین کی تازہ ریپورٹ میں بھارت ایک سو نبی دیشوں میں ایک سو تیسویں پائیدان پر ہے ماس ایک سمکشہ بیٹھک پرگت میں پردھان منطری نرین موڈی نے کہا کہ عام بجٹ کو پیش کرنے کی تاریخ ایک مہینے پہلے کرنے پر کام چل رہا ہے انہوں نے سب راجیوں سے کہا کہ وہ اسے دھیان میں رکھ کر اپنی یوشنا کو لاغو کریں تک اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ بن سکے ٹیٹا انہوں نے لکھا ہے کہ اس فیصلے کی کورپریٹ جگت میں دوسری مثال نہیں ملتی کیونکہ انہیں بچاؤ تک کا موقع نہیں ملا مستری کا مطابق اچانک ہوئے فیصلے اور وجہ نہ بتانے سے ان کے اور سموں کی ساگ کو چوڑ پہنچی ہے انہوں نے آروپ لگایا کہ ندیش کو نے اپنی بھومی کا صحیح طریقے سے نہیں نبھائی اور یہ فیصلہ کورپریٹ گووننس کے خلاف ہے دلی نویڈا فلائیوے سے گزرنے لوگوں کے لئے خوش خبری ہے علاوہ آدھ ہائی کوٹ نے دلی اور نویڈا کو آپس پر جوڑنے والے ڈین ڈی فلائی کو ٹول موتی دی تھی عدالت نے آٹھ آگست کو لمبی بحث کے بعد اپنا فیصلہ سرکش تک لیا تھا پاکستان سے فائرنگ میں آج بی ایس اف کا ایک ادھکاری گھائل ہو گیا پچھلے چوبیس گھنڈوں سے ہو رہی زبردست فائرنگ میں سہمے لوگ رہات شیوروں میں شرن لی رہے ہیں سرکار نے گھروں اور مویشیوں کو ہوئے نقصان کی بھرپائی کی بات کہی ہے اس بیچ گریہ منطری راج محول بلکل گاؤں تقریبا کھالی ہے اور کچھ جو لوگ ہیں اپنے امکاج کے لیے یا کوئی پشون کے لیے جو ان کو چارہ بغیرہ دینے کے لیے بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اپنے گھر کی دیکھ وال کے رئی ہے جہاں مجود آر ایس پورا کے علاوہ سائی کلا اور ارنیا میں بھی گولی باری ہوئی ہے فائرنگ میں بھارتی چوکیوں کے ساتھ ہی رہائش علاقوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے سیما علاقوں میں سبھی سکولوں کو بند رکھنے کا نردیش دیا گیا ہے سرکار نے نقصان کی بھرپائی کی بات بھی گئی ہے سرجکل سٹرائک کے بعد پاکستان کی طرف سے گولی باری اچانک بڑھ گئی ہے 29 ستمبر کے بعد سے 40 سے زیادہ بار فائرنگ ہو چکی ہے بھارتی سرکش بل اس کا معقول جواب بھی دے رہے ہیں اور اس سے پاکستان کو نقصان بھی ہوا ہے اس بیچ امریکہ نے پھر دہر آیا ہے کہ پاکستان کو ان آتنگ کی گھٹوں پر کاروائی کرنی چاہیے جو پڑوسی دیش میں حملہ کرتے ہیں ودیش پہ بھاگ کے پروکتہ جان کربی نے کہا کہ دکشن ایشیا میں آتنگ بات کے پیمو میں راج منطری جیتین سنگ نے کہا کہ کشمیر بھارت کا ابھن حصہ ہے جیتین سنگ نے کہا کہ گھٹی کے حالات کے سرکار زمیدار رہی ہیں گھٹی میں شانتی بہالی کے لیے کیندر سرکار لگاتار کام کر رہی ہے جمہ کشمیر is an integral part of india and if at all because I don't see there is any issue I don't see there issue I don't I don't I don't I don't I don't know I don't know I don't مقابلے شنیوار کو ہوں گی اور فائنل میچ رائیوار کو خیر آ جائے گا خبروں کے آج کے سفر میں اتنا ہی مسکال موسیقی